اسلام علیکم گائز ہو گئی یہ صبح یہ آگئی میری صبح کی چائے بچے ابھی سو رہے ہیں اور میں انشاءاللہ چائے پی کے ان لوگوں کو اٹھاؤں گی تو یہاں پر ماہرہ اٹھ گئی ہے اور اٹھتے ان کا مون تھوڑا سا خراب رہتا ہے اپنان ابھی سو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنان اور ماہرہ دونوں کی نین نکلتی نہیں آنکھوں سے تھوڑی دیتا ہے یہ لوگ ایسی لیٹے رہتے ہیں اٹھے بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد جا کے فریش ہوئیں گے موہد ہوئیں گے اب میں یہاں اٹھا رہی ہوں اپنان کو اپنان پھر بھی نہیں اٹھا اور ماہرہ بھی ایسی سوست ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی ایکٹیو ہوئیں گی کوشش ابھی جاری ہے اٹھانے کی لیکن لگنی رائے کہ اپنان اٹھنے والے ہیں ابھی اپنان کی ٹوشن کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد اپنان ٹوشن جائیں گے بریک فاسٹ کریں گے تو بس اٹھانا ہی میں اب اپنان جا رہے ہیں برش کرنے فریش ہوئیں گے اپنان موڈ ہوئیں گے اور اتنی تیز دھوپ ہے آج اتنی تیز دھوپ ہے بہت کرنی ہے برش لو بنا کوشش کر دیا میں نے دکھنے رہو کیمرے میں اتنی دھوپ ہے صبح کے ٹائم میں یہاں پر اتنی دھوپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ دھوپ ہو جاتی ہے ہاں اپنان چھائی میں تھوڑا کھڑا ہو کے برش کرے گا برش کرو جب تک میں اس کے لئے چاہے بنا دیتی اب اپنان نے ناشتے کی بات نہا لیا ہے اور اپنان اب ریڈی ہوئیں گے اپنان کو بہت تھنڈ لگ رہی تھی اپنان کے لئے دن میں مجھے ٹرنڈ لگ دی ہے اپنان کو اب ریڈی کروں گی اپنان اب ٹوشن کے لئے جائیں گے بس ریڈی ہوئیں گے اور پھر ٹوشن کے لئے نکلیں گے بہت مشکل سے بہی ہے ان لوگ کا حاندل کرنا پڑتا ہے ریڈی ٹوشن جانے کے لئے اپنان اللہ حافظ اللہ حافظ اور اپنان آگے ہیں ٹوشن پڑھ کے بس ابھی گئے اور ابھی آگئے ایسے لگتا ہے بہت کرمی تھی بہت گرمی میں جاتے ہیں اپنان کی ٹوشن تھوڑی دور ہے گھر سے وہاں جاتے ہیں اور پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد لگ بھگاتے ہیں اور آج ہماری ہیلپر بھی نہیں آئی ہیں کام کرنے تو شام کا کام بھی کرنا ہے تھوڑا اور جو کروں گے میں آپ لوگ کو بھی کام بس روم کلین ہو گیا ہے مائرہ کو اپل دیا تھا کھانے کی لئے بٹ مائرہ کھانے میں انٹریسٹن نہیں ہے زیادہ کچھ بھی شوق سے کھاتی رہی ہیں بہت مشکل سے کھلانا پڑتا ہے اور اپنان بھی بہت مشکل سے ہی کچھ کھاتے ہیں بچوں میں ہی پورا دن لگا رہتے ہیں بس بچوں کی کام رہتے ہیں باقی تو دیکھ رہے ہیں آج کھانے میں ہیں لوگی کا رہتہ مسالی کی بھنٹی روٹی چاول چھٹنی تو آج کیوں میں کچھن میں سب سے پہلے ملائی بوائل کر کے اس میں گھی نکالیں گے اس کا یہ میں گھر کا یہ گھی نکالتی ہوں اپنے بچوں کے لیے بچے میرے بٹر وغیرہ کھاتے نہیں ہیں تو میں ان کو دیسی گھی میں ہی دیتی ہوں پراتا یا چاول میں ڈال کے دیسی گھی ہی دیتی ہوں سب سے پہلے ہم دیسی گھی بنا لیں گے بعد میں اور کام کریں گے یہ گیس میں نے آن کر دی ہے اس کی فلم آن کر دی ہے اور اب تھوڑی دیل میں گھرم ہو جائے گی پکنا شروع ہو جائے گی اس کو بہت زیادہ کچھا بھی نہیں رکھنا ہوتا اور بہت زیادہ کالا بھی نہیں کرنا ہوتا اس کو بس نورمل بنانا ہوتا ہے جب تک کے لیے ہم اپنے بیٹے کے لیے دو چھان دیتے ہیں تو بس کچھن کی کام سٹارٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں آٹا گون لوں گی اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور نورملی آٹا سب جیسے گونتے ویسے ہی گون لوں گی اور اس کے بعد روٹیاں بنا لوں گی فٹا فٹ سے یہاں میں بنانے جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے ایک سینڈوچ اس کے لیے سب سے پہلے میں لگا گوں گی ساوس کمیٹو ساوس زیادہ اس کو ساوس دیتی رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد چیز سلائس اور چیز سلائس اور چیز سلیکس اور چھوڑی سی اوریگانو اور اور دوسری سلائس پہ کچھ دوسری سلائس پہ لگا دیں گے میوں نیز تو بس اب اس پہ دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے اس کو سیک لیں گے اور میں نے بتایا تھا بٹر کھاتے نہیں اپنا تو میں گھی میں ہی پرائی کرتی اس کو گھی میں ہی سیک لیں اور اس کے بعد میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑی ہوئی ہوں اور ایک ہاتھ سے یہ سب کر رہی ہوں تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ایک چلی ابھی نیو ہوں تو وقت کے ساتھ سمجھ لائے گا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور اب اس کو سیک لیں گے اور پھر دوسری طرف سے بھی ایسی گھی لگا کے سیک لیں گے اور دبا دبا کے تھوڑا سیکیں گے تاکہ چیز سلائس پہ چیز ملٹ ہو جائے اور سالن بنائیں گی بھابی اور روٹی بناوں گی میں بھابی بنایں گے بھابی بنایں گے چکن سٹو اور میں بناوں گی روٹی اور میں نے در سے بھی گھی لگا دیا ہے میں در سے بھی اس کو سیک لوں گی پلٹ کے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ماہرا کے لئے بھی کچھ بنانا ہے شام میں ان کو بھی کچھ دیتی ہوں سناکس میں یہ ہو گیا اپنان کا اور پھر بنے گا ماہرا کے لئے دبا دبا کے اس کو سیک لیں گے اچھے سے تاک اس کی چیز ملٹ ہو جائے اور اس کو ٹرن کر دیں گے اب دونوں سائٹ سے جب سک جائے گا تو نکال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ملائی پہنچی ہے اس کو بھی چلانا ہے تاکہ جل نہیں نیچے سے اچھا سگی نکلے اگر جل جائے گا نیچے سے تو کالا ہو جائے گا اور گھی بھی بائٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے اس لئے برابر اور اس کو چلاتے دیں گے جب تک میں کچن کے اور کام کروں گی گھی اپنے آپ ہو جائے گا اور یہ ہمارا سک چکا ہے بس پلیٹ میں جائے گا باقی ریڈی ہے اور یہ راز کا فائنل لوک سینوچ ہے بس ہو گیا اور یہ تھوڑے سے تال مکھانے یہ ماہرا کیلئے ہیں ماہرا بہت شوق سے ماشاء اللہ کھاتی ہیں تھوڑا سا نمک گھی میں ڈال کے پھرائے کر لیتی ہوں بس ایسی روست کر لیتی ہوں اور میرا کھا لیتی ہیں اور بہت چوزی ہیں بہت کم چیزیں ان کو پسند آتی ہیں اور بس ہو گئی ہے اور اپنا گھی بھی دیکھ لیتی ہوں کہاں پہنچا ہے یہ لگ بک ہو گیا ہے بس اس کو چھان لوں گی اور ان کے یہ مکھانے بھی ریڈی ہو گئے ہیں بس یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد روٹی بناوں گی اس کے بعد دیکھو اگر ہمت ہوئی گی تو کچھ اور ریکارڈ کروں گی ورنہ تو گرمی بہت ہے بہت تھک چکی ہوں میں اور ابھی تو روٹی بناوں گی اس کے بعد بس اب اس کو نکال لوں گی اور مہارہ کھا لیں گی مہارہ کھا لیں گی اوکی ریڈی ہیں ہان جی یہاں شروع ہو گئے بچوں کی مستی تھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں یہ لوگ اور فل انجوئے کر رہے ہیں اپنا نہانے کے تو اتنے شوکی ہیں دونوں اتنی مستی میں نہاتے ہیں دن میں تین بار چار بار پتہ نہیں کتنی بار نہ ہاتے ہیں یہ لوگ کتنا نہ ہاتے ہیں تو فرینڈس یہ بیٹھی ہیں بچہ پارٹی ان کی چٹھیا بیٹھی ہوئی ہے خوبگپے لڑا رہے ہیں یہ لوگ تو فرینڈس آج کا دن ہو گیا یہاں پر کمپلیٹ انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملوں گی انشاءاللہ اگلے ولوگ میں فرینڈ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور یہ انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کی مستی دکھاتی رہوں گی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ فرینڈس